اس کے سوا کوئی خدمتگار نہیں ہے اب وہ بڑی ماں کی وجہ سے اس کی خدمت کرتا ہے اور صحابی ہونے کے شرف کو وہ کھو چکا ہے لیکن دیکھو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا دیا ہے میں اکثر یہ واقعہ اس وقت بھی پیش کرتا ہوں جب لوگ پاکستان میں مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے میرا باپ مجھے روکتا ہے اما مجھے روکتی ہے وہ بڑی ہے وہ روتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا تو نہیں جا تو مر جائے گا تو نہیں جا تو میں مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو میں اکثر کہتا ہوں اوائیس کرنی نے اپنی بڑی ماں کی خاطر نبی کی زیارت کو چھوڑ دیا اور تم کیسے مومن ہو کہ کشمیر کی زیارت کو بڑی ماں کے لئے نہیں چھوڑ سکتے اللہ تبارک پتالہ کے رسول نے اس اوائیس کی تعریف کی جس نے آپ کی زیارت کے شرف کو چھوڑا تعریف کیا آپ نے فرمایا عمر ایک شخص ہے اوائیس کرنی اس کے جسم پر برس کا داغ ہے کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا ہے وہ شخص مستجاب الدعوات ہے اس بندے کے موں سے کوئی لفظ نکل جائے عرش والا اسے فوراں پورا کر دیتا ہے اے عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو اس سے اپنے لئے دعا ضرور کروانا اس لئے کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا حضرت عمر بڑی تلاش میں رہے حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور آپ کے دور خلافت میں آپ کو اطلاع ملی کے مناہ میں وہ شخص خیمے میں ٹھہرا ہوا ہے صحابی نے کہا امیر الممنین اگر حکم ہو تو میں اس کو لے آؤں آپ نے فرمایا نہیں جس بندے کا اللہ کی جناب میں اتنا رتبہ ہے کہ اس کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ کی رب لاج رکھتا ہے عمر اسے اپنی دربار میں نہیں بلائے گا بلکہ خود اس کے پاس چل کے جائے گا اللہ کی ہم اس کا اتنا مقام ہے چنانچہ وہاں گئے مدینے سے سفر کیا مکہ کا وہاں گئے اس سے ملاقات ہوئی پوچھا آئیو کم ویس ارے تم میں ویس کون ہے ایک شخص ہانڈی پکا رہا تھا اس نے کہا میں ویس ہوں آپ نے فرمایا میرے نام عمر ہے میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں میں تو اس سے صرف دعا کرانے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں اس نے کہا مجھ سے دعا کرانے آپ خلیفہ المسلمین میری کیا حصیت ہے آپ نے فرمایا نہیں تیری حصیت مجھے لوگوں نے نہیں مجھے اس زبان نے بتائی ہے جو زبان اللہ کی وحی کے سوا بولتی ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کیا تیرے اندر یہ یہ نشانیاں ہیں تیرے نام ویس ہے کرن سے آیا ہے تیرے جسم پر داگ تھا برس کا اب کم ہوتے ہوتے اتنے رہ گیا ہے تو اس کی خدمت کرتا تھا اس نے ساری چیزوں میں جب ہاں 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 سب کا جواب اس بات میں دیا تو پھر آپ نے کہا میرے لئے دعا کر اور دعا بھی یہ کر کہ اے اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لئے دعا کروانا اب اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت اعیس کرنی رحمہ اللہ کو یہ جو سلح دیا ہے مستجاب الدعوات بنایا ہے اس کی دعاوں کو اللہ رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے کس وجہ سے کہ وہ بوڑی ماں کی خدمت کرتا ہے تو یہ جو بوڑے ماں باپ کی خدمت ہے والدین کی خدمت ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین تیرے لئے دوزخ بھی ہیں تیرے والدین تیرے لئے جنت بھی ہیں اس کے معنی یہ ہے اگر تو والدین کا دل دکھائے گا والدین کی خدمت نہیں کرے گا وہ تیرے لئے دوزخ کا باعث بن جائیں گے اور اگر تو والدین کو خوش کرے گا خدمت کر کے انہیں راضی رکھے گا وہ تیرے لئے جنت میں داخلے کا باعث بن جائیں گے تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کے رسول نے ہم پر چھوڑ دیا ہے ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت چاہیے یا ان کو رنجیدہ کر کے ہمیں دوزخ چاہیے تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کے رسول نے ہمیں دنیا میں یہ چیز بتلائی تو ہر بند اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا والد کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے اور والد کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے آپ نے فرمایا تیری ماں کا پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا سمہ آجن یا رسول اللہ پھر کس کا آپ نے فرمایا تیری ماں کا چوتھی مدبعہ اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری باپ کا یعنی ماں باپ کا درجہ ہے ماں کا درجہ باپ سے اللہ تبارک وطالعہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زیادہ ہے اس لیے کہ وہ تکلیف بھی زیادہ اٹھاتی ہے باپ تو صرف پیسے دے کے بری و ذمہ ہو جاتا ہے باقی ساری تکلیف تو ماں ہی اٹھاتی ہے باپ کو کیا پتہ بچے کیسے پلتے ہیں یہ تو پالنے والی سے کوئی پوچھے نا وہ تو صرف پیسے دے کے فارغ ہو جاتا ہے میں نے پیسے دیئے تھے ہاں یہ کہہ سکتا ہے ارے کل تو میں اتنا کلو چینی لائے تھا کالی تو ڈبا دودھ کے لائے تھا ختم ہوگی تو اب وہ اس سے صرف بری و ذمہ ہو جاتا ہے وہ خرچہ کر کے وہ کر کے اصل جو تربیت ہے اس کا پشاب پکھانا دونا اس کے کپڑے دونا اس کو گود میں اٹھانا سو نہیں رہا اسے سلانا چپ نہیں کر رہا اسے چپ کرانا رو رہا ہے اسے سہلانا بیلانا یہ ساری باتیں جو ہے اب وہ میاں کی خدمت بھی کرے گی لیکن بچے کو بھی ٹائم دینا ہے گھر کی صفائی بھی کھڑی ہے گھر کا خرچ کھانا پکانا وہ بھی کرنا ہے کپڑ بھی دھونے ہیں لیکن بچے کو بھی سنبھالنا ہے یہ بڑی تکلیف دے کام ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ماں کا ردبہ بڑا رکھا ہے اور پھر فرمایا وَحَنًا عَلَى وَحَنٍ تکلیف پر تکلیف سہے کر ماں نے جو ہے بچوں کو پالا ہے اور اللہ رب العالمین نے پھر ماں کو اس کا سلہ دیا ہے کہ اس نے تکلیف اٹھائی ہے تکلیف اٹھائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا سلہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ایک جگہ بیٹے ہیں اور آپ صدقے کی کچھ چیزیں بانٹ رہے ہیں لوگ آ کے لے رہے ہیں ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے سے چادر اتاری چادر اتار کے آپ نے زمین پہ بچھائی اور خاتون سے کہا آپ یہاں بیٹھئے جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون خاتون ہے اور اس کا اتنا بڑا رتبہ کہ اللہ کے رسول اپنی ردع اتار کر اسے بچھا کے دے رہے ہیں کہ یہاں بیٹھئے انہوں نے سوال کہ اللہ کے رسول یہ خاتون کون ہے آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے حالانکہ وہ سگی ماں نہیں ہے صرف اس نے کچھ عرصہ آپ کو دودھ پلایا ہے لیکن اللہ تبارک پتالہ نے چونکہ اسلام اسلامی نکتہ نظر سے رضائی رشتہ بھی سیم ایسا ہوتا ہے جیسے خونی رشتہ جو چیزیں خون سے حرام ہوتی ہیں رضا سے بھی وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جس طرح خون سے جن کا آپس میں نکا نہیں ہو سکتا رضا سے بھی ان کا نکا آپس میں نہیں ہو سکتا سیم اسی طرح اللہ تبارک پتالہ کے رسول کی حالانکہ وہ سگی ماں نہیں تھی دودھ کی ماں تھی رضائی ماں تھی لیکن آپ نے اس کو کتنا احترام دیا کتنا اس کی عزت کی کہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے کچھ عرصہ تک دودھ پلایا اور یہاں تو جو حقیقی ماں ہے دودھ بھی پلاتی ہیں پیٹ میں بھی رکھتی ہیں پھر ان کو جنم بھی دیتی ہیں پھر پالتی پوستی ہیں سارا دکھ سہتی ہیں پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں ان کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں کس قدر بدبختی کی بات ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور والدین کو توفیق اطاف فرمائے وہ اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کریں تاکہ جوانی میں جس چیز کی وہ توقع رکھتے ہیں وہ بچے ان کو وہ دے سکیں اور دوسری بات اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں دنیا سے ماں باپ اگر رخصت ہو گئے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس اب ہوا ہے ہم پہلے دیندار نہیں تھے اب دیندار ہوئے ہیں ہمیں اس بات کا احساس اب ہوا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی لیکن اب وہ فوت ہو گئے ایک صحابیہ اللہ کے رسول سے آ کر کہہ اس کی کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ مجھ سے نراز رہے ساری عمر نراز رہے میں بھی جوانی کے زوم میں تھا میں یہی سوچتا رہا کہ نراز ہوتے ہو تو ہوتے رہو میں نے بھی نہیں منایا اور میں یہ سمجھتا رہا کہ کسور ان کا ہے آج ان کے جانے کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں کسور میرا تھا اور وہ حق بجانب تھے اور مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی لیکن وہ اب دنیا میں نہیں رہے تو میں ان کو کیسے راضی کروں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو طریقے بتایا آپ نے فرمایا ایک تو ان کے لیے حد المقدور جس قدر ہو سکے ان کے لیے دعائیں کر ان کے لیے دعائیں کر ان کی آخرت کی فلاح کے لیے قبر کی فراخی کے لیے دوزخ سے نجات کے لیے جنت میں داخلے کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کر دوسرا فرمایا کہ جن جن سے تیرے والدین حسن سلوک کرتے تھے چاہے وہ رشتہ دار تھے یا دور کے رشتہ دار تھے یا صرف تیرے ماں باپ کے دوست تھے یعنی ماں کی سہیلیاں تھی اببہ کے کچھ دوست تھے تو آج وہ اگر زندہ ہے ماں باپ نہیں ہے تو تو ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کر جس حسن سلوک کا تیرے ماں باپ تجھ پر حق رکھتے تھے تو یہ اس چیز کا کفارہ ہو جائے گا اگر آج ایسا کسی کے ساتھ ہے ان کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور آج احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں اور ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو ان کا یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا ہے ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ساتھ جو صلح رحمی کرنے والے تھے ان کے ساتھ ہم بھی صلح رحمی کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے